پاکستانی شہری آصف بشیر نے انسانی ہمدردی کا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ انہیں بھارتی ایوارڈ جیبن رشکہ دینے کی سفارش کی جا رہی ہے پاکستانی شہری آصف بشیر نے روہ سال حج کے دوران شدید گرمی میں کئی حجاج کرام کی جانیں بچائی آصف بشیر نے جن حجاج کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش کی ان میں سولہ بھارتی شہری بھی شامل تھے سعودی عرب میں مقیم پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے آصف بشیر نے روہ سال حجاج کرام کی خدمات کی ذمہ داری سر انجام دی اور اس میں کم از کم 26 حجاج کی جانیں محفوظ بنا کے کام میں حصہ لیا سعودی میڈیا کے مطابق ان میں سے 9 حجاج کرام انتقال کر گئے اور جو 17 حجاج محفوظ رہے ان میں 16 بھارتی شہری تھے پاکستانی شہری آصف بشیر کے اس کارنامے کے اطلاع جب بھارت پہنچی تو بھارتی حکومت بھی ان کے اس اقدام کو سرانے پر مجبور ہوئی بھارتی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے پاکستانی شہری آصف بشیر کے نام ایک خط لکھا اس میں بھارتی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ آپ کی وجہ سے منع میں بھارتی شہریوں سمیت بہت سے حجاج کی جان بچ گئی آپ کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوسری جانب جندہ میں بھارتی کانسل جرنل نے بھی آصف بشیر کی اس کاروش کو سراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حکومت سے پاکستانی شہری آصف بشیر کو جیون رشکہ ایوارڈ کے لیے نامزد کریں گے غار ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حج کے دوران تیرہ سو ایک امواد ہوئی جن میں زیادہ تھا ریجسٹرڈ غازمین حج تھے بھارتی حجاج کی جانیں بچانے پر آصف بشیر کو بھارتیوں کے جانب سے پاکستانی بجرنگی بائی جان آر یہاں تک کہ انہیں منع کا فرشتہ بھی کہا جا رہا ہے واضح رہے کہ آصف بشیر کا حج کے دوران بحصیت رزاقار پاکستانی حجاج کی رہنمائی کرنا تھا لیکن دس دل حج کو جب حجاج شیطان کو کنکریہ مار کر واپس آ رہے تھے تو شدید گرم موسم کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ بے ہوش یا نڈھال ہو رہے تھے تو آصف بشیر نے بلا تفریق حجاج کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کئی قیمتی جانیں بچائے